موسیقی ہے؟ آپ یہاں مجھ سے ملنے آئیں گے سعی کہہ رہے ہیں آپ ہم نے موسیقا پہچاننے میں بہت خلاتیاں کی مگر آپ لیل نہیں بکل پریشان بھی آپ کی زہرہ ب stipر ٹھیک ہے میں بہت معزیز گھرانے میں اپنی عدت گزار رہا ہوں ممیرے خطاب سیاری ہی زہرہ ہے موسیقا بھائی کی زہراب اچھا اب آپ من سے وعدہ کریں کیا آپ بلکل بھی پریشان نہیں ہوں گے اور اپنی سائی دوایاں وقت پر لیں گی مجھے آت کر کے رویں گی بھی نہیں بہت زیادہ ہماری دوست ہم بیشہ اپنی بات پر دوا کے دم لیتی اور چندہ مجھے بطا رہی تھی کہ آپ اس کی بلکل بھی بات نہیں سنتی آپ نے اپنی سہر کا بہت زیادہ خرال رکھتا ہے اور چندہ جو بھی کہے گے آپ نے اس کی بات پانی ہے جیسے آپ میری بات مانا کرتی تھی پہلے اچھا اچھا مالا مجھے خوش رکھتا مالا مجھے اپنے محبت رکھتا آپ پریشان نہیں ہوں یہاں سب میرا بہت کھال اپنے آپ بس اپنی سیاد کا خیال لکھیں اور پریشان نہیں ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہم بجے پیک دے گھتا اچھا خود حافظ خود حافظ یہ کیا بھید ہے میرے اللہ صریحی موسیٰ بھائی کی زہرہ ہے لیکن زہرہ یہاں وہ تو اپنی عدت پوری کرنے کے لیے آئی ہے مطلب زہرہ کو اس کے شہر نے طلاق دی دی ہے اوہ میرے خدا یہ کیسی ستم زریفی ہے کہ زہرہ یہاں آئے اور موسیٰ بھائی خدا جانے کہاں دربدر بھٹک رہے ہیں مگر عیسیٰ نے تو بتایا تھا کہ زہری کو علامہ شہاب الدین صاحب نے بطور زمانت ہمارے کا ردت گزارنے کے لیے بھیجائے مگر عیسیٰ نے تو مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ دائی جان خود زہرہ سے ملنے گئی تھی اس کے گھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دائی جان کو پتا ہے کہ زہری ہی اصل زہرہ ہے آج جا کر شہر کے سارے لیڈیز ہاؤسپٹل اور دار علمان دیکھنے جانسپوری تو اور گوگا جا کے باقی ہاؤسپٹل دیکھو گے جگہیں زیادہ ہیں اور وقت کم چلا جا کیا بات ہے موسیٰ آج جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا ایسے گمسم کیوں بیٹھا ہے کوئی فائدہ نہیں آجائے ایک ہفتے سے پورا شہر چھانگانے اسے ملنا ہوتا تو مل جائتی تو ایسی بھی اسے تم سب لوگوں نے اپنے سارے کام دنے چھوڑ رکھے کیسی بات کر رہا ہے موسیٰ عشق بھی کبھی معیوس ہوتا ہے کیا عاشق بھی کبھی ہار مانتا ہے کیا ہارا نہیں ہے میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں سرنگا بھئی کہ جاؤ یار شکریہ کام دنوں پہ لگو اپنے میری تو ساری عمر پڑی ہے اس کی تلاش کیلئے تلاش کرتا ہوں گا میں اتنے لوگوں وہ اپنے ساتھ بلاوجہ خوار کر رہا ہوں جاؤ یار ارے تو ہم کون سا روزانہ سوٹ ووٹ ٹائپ ان کے سرکاری دفتر جاتے ہیں نوکری کے لئے پہلے بھی سارا دن یہی لفنٹریاں کرتے تھے اور وہی آوارہ گردی آج بھی صحیح سانگ پوری بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے تیری وجہ سے ہماری آوارہ گردی کو ایک وجہ ملی ہے ہماری زندگی کو ایک مقصد اور خوشی ملی ہے کیوں ہمچہ ہمارا مقصد اور خوشی چھیننا چاہتا ہے جو تیرے ساتھ دربتر بھٹکنے سے ملتی ہے کیا ہم تیرے کچھ نہیں لگتے کوئی رشتانی ہے تیرا میرا کیوں سمجھ رہا ہے تو تو بلاوجہ میری بات کو غلط مطلب دے رہا ایسا کھانکا ہے پہنے ادھر آ میرے پاس آجا جانا دیکھ اگر تو ہار گیا نا تو ہش کھار جائے گا پھر زمانے میں کوئی عاشق پر یقین نہیں کرے گا کبھی احمد کر ایسے دل نہ چھوڑا ثق گیاں آہ نا 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 آج سارنگا بھی زندگی میں پہلی بار رو پڑے گا ایک بہت نامراد تجھے لیے بینا جائے گا نہیں چا بہت کہاں رہ گئے ہوئی سب کب سے دسترخان بچائے کھانے کو انتظار نہیں کرواتے ساتھیوں والیکم السلام کہاں رہ گئی تھی تم سب انتظار کر رہے ہیں کھانے پر وہ میں زری کیلئے کھانا لے کے گئی تھی لیکن اس کا روزہ ہے پتہ نہیں اس کو کسی میں سہری پہنچائی بھی نہیں زری سے میری بات ہوگی تھی وہ پچھلے روزوں کی گنتی پوری کر دی ہے میں نے نورا کی ذمہ داری لگا دی ہے اس کی سہری اور افتاری کا خاص خیال رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سکینہ بیٹا تم بھی روزہ دار کا خیال رکھا کرو اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو میں تو اس کا بہت خیال رکھتی ہوں تاجہ وہ مجھے لگتی اتنی پیاری ہے وہ ہے اتنی اچھی دیندار اور نیک لڑکی میرا تو دلی نہیں چاہتا وہ یہاں سے جائے کیا آپ مجھے ہمیشہ کیلئے یہاں نہیں رکھ سکتے لگتا ہے زری نے چندی دنوں میں آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے یہ اچھے خاندانی اور نسلی ہونے کی نشانی ہوتی ہے لیکن بیٹا بھی تو ہمارے پاس سمیداری ہے علامہ صاحب نے لگائی ہے کل میں سے علامہ صاحب آ جائیں گے پھر دیکھو جو اس کے نصیب پیسے تو اس کی عبدت ختم ہونے میں بھی کچھی دن رہ گئے سچو اتنی پیاری ہے اگر موسا بھائی یہاں ہوتے نا تو میں او سے اپنی بھاوی بنا لے تھا جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی کوئی بھڑوں کا لحاظ شرم ہے کے نہیں میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا بس جو دل میں آیا وہ بول دیا ایسے بھی ہمیں اسی طرح کی درکی کی تتراش تھی موسا بھائی کے لیے تو ایسے ہی خاندانی درکی ہونی چاہیے اس پر سارے وہ گن ہیں جو اس ہیلتھی بہو بننے کے اسے لائے پناہے کسی لڑکی کے لیے اس طرح بات نہیں کرتا نا جانے کن مشکلوں اور تکلیفوں سے گزر کے وہ بچی یہاں تک پہنچی دعا کرو اللہ سے کہ آگے اس کے نصیب اچے ہوں انشاءاللہ آگے اس کے لیے بہتر ہی ہوگا بسم اللہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں قرار کرتی ہوں تم نے بھی میرے اندر کی دنیا مدل کرتی شکر الحمدلہ لگا میں خود سے لگتی رہی ہاں ہم سے زب کرتی رہی ہاں باتا ہی نہیں چلا کہ کب میرا دل تمہارا دل کی بھوڑی کوٹے لگتا جب تک مجھے احساس ہاں سے بارا محب دیر ہو چکی لگا میں خود سے لگتا ہے سوئی تو نہیں تھی اچھا دکھا کیا پڑھ رہی ہو یہ تو میں نے بھی پڑھ رہی ہو موسا بھائی کی کمرے سے لائی ہو نا میرے بھائی کی کلیکشن کتی کلاسک ہے ہم واقعی بہت اندہ کلیکشن ہے ہم کے پاس بزاہر میرا بھائی بہت حسیلا اکھراوا بات بات پر کسی کا سر پھار دینے والا لگتا ہے مگر کوئی نہیں جانتا اندر سے اس کا دل کتنا نرم ہے ہوں سکتا ہے شاید کوئی جانتا میرا مطلب ہے کہ انسان کا اصل چھپ نہیں سکتا تو یہ نہ کبھی پتا چلی جاتا تم ٹھیک ہے رہی ہو مگر پتا نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی موسا بھائی کی دل کو اچھی پر جانتی نہیں ایسا ہوا ہی نہیں سکتا موسا بھائی کی محبت تو اس کے دل کو اثر نہ کیا شاید موسا بھائی کوئی آد بھی کتی ہوگا یہ کس مجھبوری میں شادی کی ہوگی اسے چینا کوئی مشبوری ہی ہوگی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کیرے کوئی اچھی سر جو دونی چاہیے تاکہ ان کا گھر بس جائے اور جب ایک درخہ شادی ہو جائے گی آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے ایک لڑکی تو ہے منی نظر میں مگر پتا نہیں وہ مانے گی کیوں نہیں مانے گی ابھی آپ نے خود تو کہا کہ آپ نے بھائی کیرے جو لڑکی دونے گی وہ کبھی انکار نہیں کرے گی اور یقیناً آپ نے کسی اچھے گھر کی اس زردہ خاندان کی لڑکی چھولی ہوگی اور کبھی وہ نہیں مانے آپ مجھے بتا رہا آپ کے ساتھ چلوں گی منانوں گی اسے ٹھیک ہے ضرورت پڑے گی تو تمہیں سے سفارش میں گوا مگر تم اپنا وعدہ نے بانا مخبول گیا بسم اللہ بسم اللہ اس دفعہ تو بڑی راہ دکھائی ہے حضرت ہاں بھئی اس دفعہ تو سفر کچھ جادے لمحہ ہو گیا اب یہ بتاؤ یہاں تو سب خیریت رہی نا جی آلہ حضرت سب خیریت رہی ہے الحمدللہ آپ یہ بتائیں کہ اس نالائق نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا نہیں بھئی اس نے تو میری اتنا خدمت کی کہ میں اس کو کیا دعائیں دوں اس نے تو احمد کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دی مجھے مجھے یقین تھا کہ عیسیٰ بھائی سب کچھ بہ خوبی سنبال لیں گے اب گھر کی مرگی دال برابر بھائی خدرت اللہ اب تمہیں عیسیٰ کو ایک ہفتے کی چھٹی دینی ہے آرام کرنے کے لیے جاؤ بیٹا گھر جاؤ تمہاری بیوی بھی انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا گھر والا اب کب آئے گا جاؤ بیٹا اللہ تمہیں خوش ہے احمد میاں اب تم یہ بتاؤ کہ تم نے قدرت اللہ صاحب کا کام کاج میں کوئی ہاتھ بھی بٹھایا یا یہ بیٹھا رہے نہیں نہیں احمد میاں نے تو میرے حصے کے بھی سارے کام خود سنبال لی ہے مجھے تو اب یہ فکر ہے یا حضرت یہ چلا گیا تم میرے کام کون دیکھے گا تو بھئی تو آپ احمد میاں کو اپنے پاس رکھ لیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہاں یہ یاد آیا کہ وہ ایک بٹیا کو میں تمہاری ذمہ داری میں دے گیا تھا وہ کیسی ہے جی جی بلکل خیریت سے یا حضرت بہت ہی نیک اور پرہیزگار بچی ہے اس کی عدد کے دن بھی بس اب ختم ہونے والے ہیں اللہ اس کے نصیب اچھے کرے آمین بھئی قضرت اللہ یہ دیکھو کے وقت کیسے ہو جاتا ہے جی آپ نے درست فرمایا اللہ حضرت مجھے ذریع کے بارے میں ہی آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ تھوڑی دیں آرام کر لیں اس کے بعد پھر بات کرتے احمد بیٹا لے جاؤنا اندر آرام کریں گے بہت خیال دکھنا شاہباش بھئی یہ کیا بات ہوئی بھلا جب مجھے اس سے چڑھ تھی تو چوبیس گھنٹے اسی کمرے میں گھسا رہتا اب جب میں اس کا انتظار کر رہی ہوں تھانی ساس اور خالہ کو کون سی کہانی سنا رہا ہے آنے دو عیسی بچے ہو میں ابھی تم سے بات نہیں کروں گی یہ دیکھیں چچی جان یہ میں آپ کے لئے لائے ہوں بلکل جیسی اممہ کے لئے لیے آرے باہ یہ تو بہت ہی پیاری ہے بھئی جیتے رہو خوش رہو بہت اچھی ہے عیسی سب کچھ ہمارے لئے لائے ہوں اپنے بیوی کے لئے بھی لائے ہوں اس کے لئے بھی لائے ہوں عیسی اس نے اپنی غلطیوں کی سزا پا لی ہے تم جیز اسے ماف کرتے ہیں اس نے پلکل بدل گئی ہے میں اس لئے نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ میری بیٹی ہے تو میں حمایت کروں بلکہ اپنے عیسی کی خوشیوں کے لئے کہہ رہی ہوں تم موسے ایک موقع تو دے کے دیکھو زندگی طرف لوٹ آئے گی کھل کر بات پرو جی علامہ صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لڑکی ماشاءاللہ بہت ہی نیک پرہیزگار اور دیندار ہے اور اس کے اتوار بھی کسی اونچے خاندان کی تربیت کی نشاندہی کر رہے ہیں اور پھر احمد کی تربیت تو ماشاءاللہ آپ کے زیرے اثر ہوئی ہے ایسے ہی میری تجویز تھی کہ ذریع کی عدد ختم ہوتے ہی اگر صادقی سے احمد اور ذریع کا نکاح کروا دیا جائے اور اگر آپ اجازت دے تو دونوں کی مرضی پوچھ لیتے جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں خدرت اللہ شاہ قسمت نے ان کا جوڑا بنا ہی دیا ہے پھر ہم کون ہوتے ہیں اتراز کرنے والے لیکن پہلے اُس بچی کی غذابندی معلوم ہونا ضروری ہے رہا احمد کا سوال وہ انشاءاللہ ہماری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے فیصلے پر آمن نہ صدق نہ کہے گا انشاءاللہ جانے پھر میں گھر کی عورتوں سے بات کرتا ہوں کہ وہ موقع دیکھ کے ذریع سے بات کریں اور پھر اگلے ہوتے ویسے بھی اُس کی عدد ختم ہو جائے گی تو میں براہ راست بھی بات کرنوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کماند انشاءاللہ انشاءاللہ خوشت مل گئی تمہیں کمرے میں آنے کی مجھ لگا تھا آج کی رات پھر اپنی امی اور ساس کے گھپنے سے لگی گزار دو دو خیرت ہے پہلے تو بہت اعتراض ہوتا تھا تمہیں میرے اس کمرے میں ہونے پر اور آج ہاں آج میں خود کہہ رہا ہوں کیوں انتظار کراتے ہو مجھے دن مہینوں ہفتوں کے لیے غایب ہوجاتے اپنے لمبے دوری پہ جانا تھا تو مجھے بتا کرتے جاتے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اتنے دن لگ جائیں گے اور سچ بولوں تو میرا خود دن نہیں تھا واپس آنے پر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا جو مجھے لگتا ہے اب جون نہیں سکتا جانتے ہیں اسی لیے اس پیروخی کا گلا کرنے کا حق بھی گھو چکی تو کری ایک بار ایک بار مجھے اس ٹوٹھوٹ کا مدعوہ کرنے کا موقع تو دھو کفار آدھا کرنے کا حق تو ہر انسان کو ملتا ہے کیسے کیسے کروگی کفار آدھا تم تم نے صرف میرا دل نہیں توڑا تمہاری وجہ سے موسا بھائی کی زندگی بھی خراب ہو گئی موسا بھائی اپنی جس زہرہ کے لیے دردر گلیوں کی خاک چھان رہے ہیں اگر میں تمہیں اس کی خبر لاتے ہیں یا ان دونوں کو ملانے کی کوشش کروں تو کیا تم مجھے معاف کرتا ہوگی کیا بات کر رہی ہوں تمہیں کسے پتا ہوگا زہرہ تو کسی اور کے ساتھ بیعہ کر کے رخصت ہو گئی تھی تو موسا بھائی بھلا کیوں بھٹکیں گے اس کے بیچے زہرہ کے بد کردار شہر نے اسے تلات دیکھے گھر سے نکال دیا تھا مجھے پتا ہے ابھی زہرہ کہاں ہے کہاں ہے وہ بتاؤ مجھے پہلے وعدہ کرو مجھے معاف کر دوگا وعدہ اسے نہیں نا صحیح سے وعدہ کرو اپنی بات سے نہیں مکروگے اچھا میری زہجہ مہترمہ پکا والا وعدہ اب بتاؤ مجھے وہ ہمارے گھر میں ہی ہے مہمان خاند کیا وہ اس گھر میں ہے ششش ہستہ بولو یہ راز صرف تائی جان کو پتا ہے تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ اس سے ملنے کیلئے گئی تھی وہ لیکن اگر تائی جان نے اس راز کو راز رکھا ہے تو اس کی بچہ ہوگی یہ وہی لڑکی ہے جسے علامہ صاحب نے تم لوگ کے دورے پہ جانے سے پہلے ہمارے گھر بطور امانت رکھایا تھا اب ہم موسیٰ بھائی کو زہرہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں علامہ حضرت نے عیسیٰ کی کوئی شکایت تو نہیں کی اس سارے عرصے میں میرا تو دلی دھڑکتا رہا کیونکہ ابھی تھوڑا سا وہ لاؤبالی سا ہے نا ڈر تو مجھے بھی بہت تھا لیکن اس دفعہ تو عیسیٰ نے حیران ہی کر دیا مجھے سن کر بہت خوش ہوئی ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں بہت خوش اسلوبی سے انجام دی علامہ حضرت بڑی تعیف کر رہتے عیسیٰ کی اچھا اس کا مطلب ہے میرا چھوٹا بیٹا بھی ذمہ دار بن گیا ہے بننا تو ساری ذمہ داری ہیں موسیٰ ہی سنبھا ہاں وہ تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی مجھے موقع ملے نا تو ذری سے ذرا بات کرنی ہوگی تمہیں میں نے اور علامہ حضرت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ہی اس کی عدد ختم ہوتی ہے نا اس کا نکام احمد سے کر دیں گے بڑا اچھا بچہ ہے ذری کو بہت خوش رکھے ساری کرے گا ہاں ویسے تو موقع ملا تو میں خود یہ بات کروں گا لیکن ابھی فیلال تم عورتیں عورتیں آپس میں ذرا سلام اشوا کر لو جوان لڑکی ہے جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا مجھ سے تو ایک پل بھی صبر نہیں ہو رہا جی چاہ رہا ہے کہ اڑ کے موسا بھائی تک پہنچ جاؤ اور ان کو یہ خبر سنا دوں لیکن ان کا فون آف ہے لیکن موسا بھائی سے ملے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے کوئی تو راستہ ہوگا ان سے ملنے کا کوئی تو ٹھکانہ ہوگا انگا آرام سے سوچو ایک شخص ہے ایک شخص ہے جو مجھے موسا بھائی تک پہنچا سکتا ہے کیوں بے مختارے تو اب بھی مزاروں پہ جیوے کاٹتا ہے سوچنے گا نہیں تو قسم لے لے سرنگا استاد اب تو سالے دردی بھی ایسی جیوے نہیں بناتے کہ بندہ آسانی سے کاٹ لے اب میں اپنے گروہ کے ساتھ پورے شہر کے مزاروں کی بھی کٹی کرتا ہوں اور میرے نیچے ڈیڑھ سو بیکاری کام کرتے ڈیڑھ سو اچھا بکباس نہیں کر یہ بتا کوئی خبر ملی یہ ایسے ہی چلایا موٹھا ہے خالیات جی استاد خبر ملی لیکن ہے تھوڑی پرانی تین چار مہینے پہلے کی بات ہے لیکن مجھے کافی دیر سے خبر ملی کم بقت میرا مقبر پکڑا گیا تھا چوری کرتے ہوئے کلی نکالے اسے زمانت پر بے آگے بھی بول وہی تو بتا رہا ہوں استاد جو آپ کے بندوں نے مجھے بھولیا بتایا تھا اسی سے ملتی جلتی لڑکی نیلے گمبت والے مزار کے سین میں گر پڑی تھی میری دو بیکارنے بھی کوئی مجود تھی اور اس کے زیور لپکنے کے چکل میں پتا چلا کہ کوئی بزرگ اسے ساتھ لے گیا کب کی بات ہے یہ یہ انہی دنوں کی بات ہے جس دن آپ کا حکم ملا تھا کہ اس ہلیے کی لڑکی ملے تو فوراں مجھے بتانا میلے گمبت کا علاقہ تو اس کے گھر کے پاس ہے استاد اسا چلنا حکام ہے میلے گمبت جانے کی ضرورت نہیں میلے گمبت والے خود ہی آگئے ہیں بھائی بھائی بڑے ہی سنگ دیل ایک بار بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی کیسا ہے تو اور تو یہاں سب ٹھیک تو ہے نا سب ٹھیک ہے جس لڑکی کی تلاش میں تم گلی گلی شہر شہر خاک جان رہے تھے میں اس کی خبر لیکھ رہا کیا ہو اسے سہرہ نے ہمارے گھر میں بنا لے رکھی میری گھڑی پکڑانا درہ آجرہ آجرہ جی گھڑی پکڑانا میری جی ان خیالوں میں گمو کہاں کھوئی ہوئی ہو تم صبح سے دس مردبہ کمرے میں اندر باہر آ جا چکی ہو کیا بیچینی ہے وہ پیر جی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے وہ میں شام میں آ کے کروں گا ابھی میں ذرا علامہ حضرت صاحب کی طرف جا رہا ہوں ان سے کچھ معاملات تیہ کرنے ان کے جانے سے پہلے پہلے تفصیلات تیہ ہو جائے تو بہتر ہے مگر پیر جی وہ کہا نہ آ کے سن لوں گا تمہاری بات اور وہ عیسیٰ گان پتہ نہیں صبح سے کہاں نکل گیا آئے تو اسے میری طرف بھیج دو واہ میرے مولا واہ تیری قدرت کے رنگ نرالے جسے ہم زمانے بھر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اسے اسی گھر میں پہنچا دیا جہاں سے وہ دھدکاری گئی تھی صبحان تیری قدرت عیسیٰ چل یار چل بجے اس کے پاس نہیں چل مگر بھائی ابباب چل یار چل رکجا موسیٰ ابھی اس کا پاس نہیں آیا بس بہت ہو گیا سرنگا بھائی کیا کہنا چاہتے ہو تو کہ میں اپنی زہرہ کو دنیا کے توفانوں کے سامنے اکیلا چھوڑ دوں نہیں بس میں نے کہا نا رکجا بڑی مشکل سے اس بیچاری کو سر چھپانے کے لیے کوئی پناہ گام ہی نہیں ہے اپنی عدد گزارنے کے لیے تو اس سے یہ چھت بچین لینا چاہتا ہے نہیں سرنگا بھائی نہیں اب نہیں اب اپنی زہرہ کو پوری دنیا کے سامنے دربدر بھٹکتے نہیں دوں گا میں اور میرے اببہ کو جانتے نہیں ہو تو تم نہیں جانتے ہو جس دن زہرہ کی حقیقت کا پتا چلے گا نا تو اپنی اس اونچی شان والی حویلی سے دھکے مار کر باہر نکال دیں گے اسے اس نے کہا بھائی پاس یار یار بڑی مشکل سے ملی ہے زورا اسے باہ کر دوبارہ کونہ نہیں چاہتا تو بھول رہا ہے موسا یہ پناہ گا خود تیرے اببہ نے اسے دیئے تو وہاں جا کر اس کا بنا بنایا بھرم تور دینا چاہتا ہے ہم وہاں جائیں گے لیکن ٹھیک وقت اور صحیح موقع پر کب ہوگا ٹھیک وقت کب ہوگا صحیح موقع بڑیا کی اددت کب ختم ہو رہی ہے کیا زری زہرہ ہاں یہ راس میں نے اس لیے آج تک راس رکھا نے اس ماسوم لڑکی کا دل نہیں دوڑا چاہتے دی جو علامہ حسرت وقت نے اسے پناہ دیکھ کر کائیں کیا بہت اچھا کیا آپ نے بھا دی واقعہ وہ بہت معصوم بچے ہیں اور میرے موسیٰ کی پسند بھی ہے تب ہی جب اس کی طرف نظر پڑتی تھی میرا دل اس کی طرف کھچا چلا جاتا تھا آج سمجھ آیا کیوں ہاں میں زورہ سے پہلے بھی مل چکے ہوں اور اس نے میری بات کا مان رکھ کر موسیٰ کو انکار کیا تھا اور اس بات کی سزا میں آج تک اپنے بیٹے کو کھو کر پھگٹ رہی ہو لیکن بھاوی یہ بات ہم پیر صاحب کو تو نہیں بتا سکتے کہ زری ہی موسیٰ والی زورہ ہے یہی تو سمجھ میں نہیں آرہا محالہ محاصرت و پیر صاحب مل کر زورہ کے نکا کی تیارییں کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ زری کی رضا مندی کے بغیر تو یہ نکا کر بھی نہیں سکتے میرے تو خیال ہے بھاوی ہم لوگوں کو ابھی وہاں جانا چاہیے اور زری کو ساری حقیقت بتا دین چاہیے اور اسے سختی سے تعقیب کرنی چاہیے کہ وہ اس نکا سے کسی بھی حال میں انکار کرتے بس ہاں یہ ٹھیک رہے گا میں بھی چلوں گی آپ دونوں کے ساتھ دیکھو احمد بیٹا کھل کر بات کرو شہرہ میں کوئی شرم نہیں ہے آپ دونوں میرے محترم بزرگ ہیں بیردی آپ دونوں کا حکم ساراںکوں پہ ماشاءاللہ مجھے تو اس سے یہی ہوئی تھی بیٹا ٹھیک ہے بیٹا پھر تم شادی کی تیاری کرو بلکہ میں عشاء سے کہتا ہوں وہ تمہیں بزار لے جائے گا خریداری کے لیے اور باقی تمہارے رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کوارٹر ہے نا مزار کے پیشے والے مریدین کے لیے جو ہے ان میں سے کوئی ایک کوارٹر تیار کروا دوں گا جیتنا دل چاہے وہاں رہو اور جب دل چاہے علامہ حضرت کی طرف چلے جانے جی جیسے آپ کی مرضی مبارک ہو آپ کو بھی ہے اللہ سالہ کرم فرمایے گا انشاءاللہ میں نے تو اس راز کو راز ہی رکھا تھا حتیٰ کہ تمہیں بھی پتہ نہیں رکھنے دیں مجبوری تھی ہم سب کو زبان کھوڑنے ہی پڑی لیکن تم بالکل پریشان نہیں ہے میری بچے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے بس تھوڑا حمد سے کام لو آرچ نے تو کل میری حقیقت ایسے بھی آپ سب کے سامنے کھولی جانی تھی اس میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس حویلی کے حنر پر کوئی حرفہ ہے پیش صاحب میرے محسن ہے چاہتی ہوں کہ انہیں ساری حقیقت پتا ہو اور انہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی نہیں بیٹا تم نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا دیکھو پیر صاحب اگر تم سے نکاح کی بات کریں گے نا اپنے دل کو مصبوط کر گے انکار کر دینا اور ان سے کہہ دینا کہ تمہیں تھوڑا سا وقت دے دے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا کسی کے بیرو کی دھوم نہیں ہو تو کسی شہزانت کے سر کا تاج بنو گی تم نے بلکل ٹھیک کہا بہت گھاتے کا سودا کیا ہے میں تم جو امتحان لیلہ چاہتی ہو میں حاضر ہوں تنام اپنا نصب اپنا رتبہ اپنی بہت چاند اپنی شناخت میں بس ہم کھا کے کہتا ہوں تمہر لیلی سب کچھ چھوڑ دوں میں بس حکم کر کے دیکھو میرا عشق بھی تو دلدار بھی تو میرے اندر بھی میرے باہر بھی تو میرا ذکر بھی تو میری فکر بھی تو میری جیت بھی تو میری ہار بھی تو کیا زورہ رحمت کا نکاح ہاں ایک مسئلہ خطر نہیں ہوتا دوسرا سر پہ گھر ہوتا میں ابھی موسیٰ بھائی کو بتانے جا رہا ہوں نہیں یہ غزب مت کرنا تمہیں موسیٰ بھائی کے غصے کا پتہ نہیں ہے کیا آندھی توفان کی طرح آئیں گے اور ساری دیوانیں تور کے تایا جان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے زورہ کو واپس پر جانے کے لیے ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا دیکھو اس وقت ہمیں موسیٰ بھائی اور زورہ کو ملوانے کے ساتھ ان کا باعثت اس گھر میں واپس آنے کا راستہ بھی ڈھوننا ہوگا موسیٰ بھائی اور زورہ کی شکل کبھی نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا سوچا ہے تم نے دیکھو ہمیں تب تک انتظار کرنا ہوگا جب تک تایا جان زورہ سے اس کی مرضی نہ پوچھنا ایک بار زورہ اس نکہ سے انکار کر دے گی تو مجھے یقین ہے تایا جان اس کے ساتھ زبدستی نہیں کریں گے یہ احمد سے نکہ والا معاملہ ٹل جائے نا پھر موسیٰ بھائی کو واپس آنے کرنے اتزام کریں ادنی سوگ کا جو گتار کے پھیک دو آج تمہاری عدد کا آخری دن ہے خیزہ کے دور گزر چکے ہیں پہار آنے والی ہے موسموں کے بدلنے سے کچھ لوگوں کے نسید میں ہمیشہ خیزہ کا سیاہ سوگی لکھا ہوتا ہے بھی پیاری رہی چلو اچھا ہوا زنی کی عدد تو ختم ہو گئی وہ میں نے تم سے ایک بات کرنے کے لیے کہا تھا اس سے وہ تم نے کی یا نہیں وہ پیل جی میں کہہ رہی تھی کہ تم بھی کبار کرتی ہو حاج رہ اتنا سا کام نہیں تم سے ہو سکا تم عوردوں کی بھی عجیب مند تک ہوتی ہے جو کام تم لوگوں کو سمجھ نہ آئے نا انہیں خامخہ ٹالتی رہتی ہو میں کہہ رہی تھی کہ کچھ دن ایسی رہنے تھے ابھی ذریعی تک ختم ہوئی ہے اور نکاح کی بات کرنا ایسے میں کچھ مایوب سا لگتا ہے کیا مایوب لگتا ہے دین ہمیں جس چیز کی اجازت دیتا ہے تم اس میں کیڑے نکالنے والی کون ہوتی ہو اچھا آپ نراز نہ ہو میں بات کرتی ہوں رہنے دو تم بیمان خانے سے ذریعی کو بلا کے لاؤ میں خود بات کروں گا عدت میں نہ ہوتی نا تو میں پہلے ہی خود ہی بات کر لیتا اس سے اہلے ادھر احمد بیاں کو ساری تیاریاں کروا دی ہیں اور یہاں تم گھر کی عورتوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ کس تنا حساس معاملہ ہے ایک پرائی لڑکی کا بوچ کیا ہوتا ہے تمہیں کیا پتا بہت مایوس کی ہے تم نے مجھے جی جی کیا اب یہاں بیٹی بیٹی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو جاؤ جا کر ذریعی کو بلاو میں آج خود اس سے بات کروں گا جی حدو بھی اسلام علیکم پیر صاحب والیکم السلام جیتی رہو امید ہے اس گھر میں تمہیں کوئی تکلیف یا زہمت نہیں اٹھانی پڑی ہوگی بلکل بھی نہیں آپ لوگوں نے تو میرا بھنوں سے بڑھ کر ساتھ دیا بچ پر آپ کا بھاگ بڑا احسان لوگوں نے مجھے پناہ دی پہنے کے لئے چھپ دی نہیں نہیں احسان کی کیا بات ہے میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سعادت اس نے ہمارے حصے میں لکھی میں نے آج تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھانے کی غرض سے بڑایا ہے تم مدت میں تھی اس لیے براہراز تم سے بات نہیں کر سکا جی آپ حکم کریں حکم نہیں بس ایک خواہش ہے اور اس خواہش میں علامہ حضرت کی تائید بھی شامل ہے اگر کوئی تمہارا بڑا یا بزرگ یا رشتہ دار ہوتا تو ہم اس سے بات کرتے ہیں لیکن کیونکہ تمہاری مرضی جان نہیں ہے اس لیے براہراز تم سے بات کر رہے ہیں آپ کو تحمیر پاننے کے ضرورت نہیں ہے پیر صاحب آپ کی ہر باپ میرے لئے حکوم کا درجہ رکھتی ہے آپ مجھ اپنے بیٹی سکینہ کی طرح سمت سکتے ہیں جیتی رہو بیٹی مجھے تم سے اسی تاویداری کی امید دی رسل ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر دوبارہ سے بسا دیا جائے احمد علام اشعاط صاحب کا بہت ہی فرما بردار لائک اور عزیز درین شاگرد ہے اچھا ہے بڑا لکھا ہے اچھے خاندان سے تعلق ہے اس کا ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں احمد سے تمہارا نکاح کر دیا جائے تاکہ تمہاری گھر گرستی دوبارہ شروع ہو سکی اب فیصلہ تم نے کرنا کیونکہ اس رشتے میں تمہارا فیصلہ سب سے زیادہ اہم ہے آپ میرے موسمی پیر صاحب اور آپ میرے لئے کبھی بھی بھلت فیصلہ نہیں کر سکتے یہ رشتہ آپ نے میرے لئے چنا ہے اور جس سے کوئی افراز نہیں ہے مجھے رشتہ قبول ہے یا جبے یا جبے